پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے توجہ رکھنا میں نے آپ سے کہا مسئلہ یہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد امتی کا نکاح پیغمبر کی بیوی سے نہیں ہوتا اس کی دلیل یہ نہ دینا اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے جب دلیل دیں گے تو لوگ اس پر اعتراض کر دیں گے کہ نبی امت کے باپ ہیں جب ان کا امتی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو نبی امت کی ماں ہے ان کا امتی مرد سے نکاح کیوں نہیں ہوتا دلیل وہ دینا جو میں دے رہا ہوں قرآن کریم نے کہا تم نے پیغمبر کی بیوی کے ساتھ پیغمبر کی وفات کے بعد نکاح نہیں کرنا بس یہ دلیل ہے قرآن کے مستقل آیت ہے کہ بندہ آپ سے پوچھیں نماز کیوں پڑھتے ہو کوئی حکم ہے اقیم السلاتہ کیوں ہم نہیں جانتے دکات کیوں دیتے ہو قرآن قرآن میں آتوز زکاة حکم کیوں ہے ہم نہیں جانتے حکم ہے روزہ کیوں رکھتے ہو قرآن میں ہے قطب علیکم السیام روزہ فرض ہے کیوں ہے ہم نہیں جانتے حج کیوں کرتے ہو قرآن کریم میں ہے وَلِلَّاِ عَلَنَّاِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَتَتَا عَلَيْهِ سَبِيلَا وجہ ہم نہیں جانتے پیغمبر کی بیوی سے امتی کا نکاح کیوں حرام ہے قرآن کریم میں ہے وَلَاَنْتَنْكِهُ یہ کیوں ہے ہم نہیں جانتے جس طرح نماز فرض قرآن میں ہے روزہ فرض قرآن میں ہے حج فرض قرآن میں ہے زکاة فرض قرآن میں ہے زنا حرام قرآن میں ہے شراب حرام قرآن میں ہے خنزیر کا کھانا حرام قرآن میں ہے سود حرام قرآن میں ہے نبی کی بیویت سے امت کا نکاح حرام قرآن میں ہے وجہ وجہ چھوڑو وجہ کو آپ پورا جو نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کریں یہ دلیل دے کر ہاتھ جگہ پر وجو پر نہیں جاتے ہاں یہ وجہ وہ پیش کریں کہ جو دلیل دے سکتا ہے اب جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے اس کو سمجھ لیں اس پر کوئی اعتراض کریں تو بتانا وہ کیا کہ امتی جب فوت ہو جائے امتی کی بیوی عدد گزارنے کے بعد اس کی بیوی نہیں رہتی پیغمبر کی بیوی نبی وفات پا جائیں تو عدد کے باوجود بھی بیوی رہتی ہے چونکہ امتی کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے نبی کی بیوی ہمیشہ نبی کی بیوی رہتی ہے امتی کی بیوی وفات کے بعد امتی کے نکاح سے نکل جاتی ہے نبی کی بیوی وفات کے باوجود نبی کی نکاح سے نہیں نکلتی کسی کی بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں کسی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں وہ اس دریفت کو توڑ سکتا ہے جو توڑے کوئی شوق پورا کرے میں اس لئے گزارش کرتا ہوں اپنے درائن سمجھو اپنا عقیدہ سمجھو اپنا مسرق سمجھو اللہ میں یہ بات سمجھنے کے تفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی